جمعو کشمیر میں سرکار سے مطالبہ کیا جا رہا ہے نوجوانوں کی طرف سے کہ ہمیں نوکری دی جائے ہمیں روزگار دیا جائے لیکن تین سو ستر منسوق ہونے کے بعد سرکو کے اوپر اب ان کو ڈنڈے جو ہیں وہ مل رہے اس سب پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ پی ڈی پی کے لیڈر آوہ سٹیٹ سیکریٹری ہیں جناب ایڈوکیٹ شوکر چودری صاحب ان سے جانے گے کہ جو گزشتہ کل جمعو میں ہوا اس کے اوپر ان کا کیا کہنا ہے شوکر صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ جمعو کشمیر میں لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تبدیلی آئے گی روزگار ملے گا یہاں پہ پروجیکٹ جو ہے وہ لگیں گے تاکہ وہاں پہ بھی روزگار مل سکے یہاں پہ ترکیاتی کام ہوں گے لیکن جمعو میں تو لاتھی چارج دیکھنے کو ملا آپ کیسے دیکھتے ہیں ریاست صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ہاں یہ چیز ہے کہ تبدیلی ہوئی ہے جمعو کشمیر کے اندر لیکن تبدیلی کیا ہوئی ہے تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کبھی بھی سٹیٹ سے یوٹی نہیں بنتی ہے لیکن یہاں سٹیٹ سے یوٹی بنی ہے یوٹی سے سٹیٹ ضرور بنتی ہیں پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ریاست کا درجہ ختم کر کے یوٹی پر لائے گیا اس کے بعد جو وعدے کیے تھے وہ سارے وعدے جو ہیں ان کے بریکس کام ہو رہا ہے یہاں اور ریسنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو نوجوان نوکریاں مانگتے ہیں جو ایمپلائیز ہیں جن کو نوکری ملی ہے پہلے دو ہزار انیس کے پہلے جو جن کو نوکریاں ملی تھی ان کی حالت خراب کر کے رکھی ہے ایک تو ان کو نوکریاں جو نوکری سرویس کر رہے ہیں ان کو ٹرمنیٹ کیا جاتا ہے اور جو نئے نوکری مانگنے والے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں روزگار دے دو تو سرکار کیا کرتی ہے کہ اس نئے جمع کشمیر میں سرکار ایک بار نوٹیفکیشن نکالتی ہے لاکھوں روپیہ جمع کرتی ہے پھر اگزام بھی ہوتے ہیں پھر اگزام کے بعد ان کو کینسل کیا جاتا ہے پھر نوٹیفکیشن نکالی جاتی ہے پھر پیسے کٹھے کیا جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ ایک ایک تو سرکار نے پالیسی رکھی ہے کہ پیسے کیسے کٹھے کرنے لوگوں کو لوٹنا کیسے ہے اور دوسری یہ پالیسی ہے کہ کسی کو بھی مو سے آواز نہیں نکالنے دینی ہے مطلب آپ اگر اپنے رائٹس کے لیے احتجاج کرتے ہیں اس کی اجازت آئین ہند دیتا ہے لیکن آپ اس پر ڈنڈے مارتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں جہاں پر ان نوجوانوں کا ان جو بے روزگار لڑکی تھی ان کا طرف سے یہ کہا جارہا تھا کہ ایپ ٹیک کے اوپر جہاں بیرونے ریاست میں تقریباً چار ریاستوں میں جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی لگائی ہے تو سرکار اس ہی کمپنی کو جو ہے وہ یہاں پر ریکریوٹمنٹ پالیسی کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری کیوں دے رہی ہے نہیں اس پر دیکھو نا مطلب یہ پابلک میں کتنی کرائی ہے یہ پتہ ہمیں میڈیا سوشل میڈیا سے چلتا ہے آپ لوگوں سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ایک ایسی کمپنی جس کو باقی سارے ہندوستان میں بلیک لسٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پر جو اگزام کنڈیکٹ کرواتی ہے جو اجنسی اس اجنسی کے اگزام کنڈیکٹ کرنے کی وجہ سے یہاں پر دو دو تین تین بارے اگزام کنڈیکٹ کرنے پڑے ان میں داندلیاں ہوئی سکیمز ہوئے ایون دن اگر آپ اس کمپنی اسی کمپنی کو اگر آپ کنٹریکٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرکار کی ایل جی ایڈمیسٹریشن کی انوالمنٹ ہے ایل جی ایڈمیسٹریشن جو ہے یہ پرائیمی افیشائی لگتا ہے کہ یہ ایل جی ایڈمیسٹریشن جو ہے اس کا باقاعدہ انٹریسٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک بلیک لسٹڈ جو ایک کمپنی ہے اسی کو کنٹریکٹ ملتا ہے بار بار اور دوسری بات میں یہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے لاتھی چارج ریاض صاحب نہ تو سی آر پی سی میں ہے نہ آئی پی سی میں ہے نہ ایویڈنس میں ہے نہ پولیس رولز میں ہے میں ان سے یہ کہتا ہوں ایل جی ایڈمیسٹریشن سے پولیس سے کہ آپ بتا دیں اگر کہیں ہے میں غلط کہہ رہا ہوں کہ کہیں ہے تو مجھے بتا دیں لیکن پھر بھی آپ لاتھی چارج کرتے ہیں تو آپ اتنے اگر غیرت مند ہیں تو بھئی آپ اس طرح کی نوبت کیوں آنے دیتے ہیں کہ نوجوانوں کو سڑکوں پر اترنا پڑے اور پھر آپ ان پر لاتھی چارج کرتے ہیں میں تو کنڈیمٹ کرتا ہوں ایسے ایکٹ کو اور جینڈ کے پولیس کا جو یہ ایکٹ ہے ایل جی ایڈمیسٹریشن کا اس کو کنڈیمٹ کرتا ہوں اور ان نوجوانوں کے ساتھ ان ایسپرینٹس کے ساتھ جو ہے ہماری امدردیاں ہیں اور میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا حق مانگنے کے لیے جو ہمارا کنسٹیٹویشن آف انڈیا ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پیسفلی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور میں ایل جی ایڈمیسٹریشن سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب تک آپ ایروگنسی نہیں چھوڑتے ہیں لوگوں کو سنتے نہیں ہیں نوجوانوں کو سنتے نہیں ہیں ایمپلائیز کو سنتے نہیں ہیں آپ ان کا حل نہیں نکال سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی ایروگنسی دکھائیں گے یہ ایروگنسی جو ہے یہ تقبر جو ہے یہ آپ کو جو ہے یہ کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کی ایڈمیسٹریشن کو جو ہے وہ مشکلوں میں ڈال سکتا ہے تو نوجوان اگر مشکل میں پڑے گا تو مجھے لگتا ہے اس ملک کا اس ریاست کا جو پورا فیوچر ہے وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے شکر صاحب آخری سوال رہے گا راجوری کو لے کہ پی ڈی پی ساتھر محبوبہ مفتی جو ہے سابق و سی ریالہ ان کا دورہ جو ہے وہ پیر پنچال میں بھی ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو بڑی ذمہ داری ہے آپ سٹیٹ سیکلیٹری بھی ہے تو اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے کہ کس طرح کا پروگرام جو ہے وہ راجوری پنچ میں ان کا ہونے والا ہے دیکھئے جو وقتی حالات ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کے مسائل ہیں مزدور کے مسائل ہیں کیسان کے مسائل ہیں عام آدمی کے ہیں سٹوڈنٹ کے ہیں یہاں کے جمہو کشمیر کے ہر اس بشندیہ کے اس وقت جو ہیں وہ بے شمار مسائل ہیں اور خاص کر کے لینڈ ایوکشنز پر پراپرٹی ٹیکس یہ اس طرح کے آرڈرز جو گورنٹ کی طرف سے نکل رہے ہیں ان سب کے اوپر لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں دکھی ہیں تو ہماری جو صدر ہے محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ وہ چودہ تاریخ کو جو ہے وہ راجوری میں تشریف لائیں گی پارٹی کے جو ہمارے ورکرز ہیں ان سے ورکرز میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور ان ساری چیزوں پر جو ہے وہ صدر محترمہ جو ہے وہ یہاں پر بات کریں گی یہاں لوگوں سے ملیں گی اور لوگوں سے ان کا دکھ در جو ہے جس پریشانیوں میں جو لوگ الجیں ہیں آج کے دور میں اس وقت میں وہ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ شیئر کریں گی اور آپ جانتے ہیں کہ محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ جو ہیں وہی ایک ایسی لیڈر ہیں جمہو کشمیر کی جنہوں نے پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کی خاطر جو ہے وہاں پر احتجاج بھی کیا تھا تو وہی ہیں جو اس وقت جمہو کشمیر کے لوگوں کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں لوگوں کے ساتھ شامل رہتی ہیں اور ان کی آواز بلند کرتی ہیں اسی سلسلے میں ہمارے یہاں چودہ کو جو ہے وہ پروگرام ہے اور میں آپ کے چینل کے ذریعے سے جو ہے وہ رجوری واسیوں کو سب کو جو ہے وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ان کی اس جدوجہد میں جو ہے شمولیت کریں اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کروانے کے لیے ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ تشریف لائیں وہیں ایک ضروری سوال ہے کہ جو گزشتہ کل جمعوں میں ہوا لاتھی چارج ہوا اس دوران کچھ لوگوں کو نظر بند جو ہے وہ کیا گیا ہراست میں بھی لیا گیا تو اس کے اوپر پی ڈی پی کی کس طرح سے جو ہے وہ ان کا تعاون کیا جائے گا ان کا ساتھی ہے دیکھئے ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے ہمارے جو نوجوان جو ہماری یوتھ ونگ جو ہے اس نے پروٹیسٹ بھی کیا پیچھلے دنوں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں جو ہے یہ غلط ہے یہ اپنے آپ میں جو ہے یہ ایک ایڈمیسٹریشن کا جو ہے یہ الیگل غیر قانونی کام ہے کہ آپ نوجوان جو پیسفولی پروٹیسٹ نکال رہے ہیں آپ نے مسائل کی خاطر آپ ان کو لاتھی چارج کرتے ہیں میں اس کو کنڈیمٹ کرتا ہوں اور جل لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے میں پولیس ایڈمیسٹریشن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو جلد از جلد رہا کریں اور اگر آپ رہا نہیں کرتے ہیں تو پی ڈی پی ان نوجوانوں کے ساتھ ہے ان کو جس طرح کا بھی تاون چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کا کاپریٹ کریں گے چلے یہ تھا ہمارے ساتھ پی ڈی پی کے سٹیٹ سیکرٹری ایڈوکیٹر شوکت چوہدری صاحب جن کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور وہیں ان کا کہنا ہے جن نوجوانوں کے اوپر لاتھی چارج ہوا ان کے ساتھ جو ہے وہ پی ڈی پی جماعت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے ان کو کسی بھی قسم کی اگر حمایت کی ضرورت ہوگی تو وہ جو ہے وہ ضرورت دیا جائے گا لیکن بڑا سوال ہے کہ ایپ ٹیک کمپنی کے خلاف جہاں احتجاج بھی جمہو کشمیر میں دیکھے جا رہے ہیں وہیں بیروں نے ریاست میں اس کو بلیک لسٹ بھی کیا ہے تو سرکار اسی کمپنی کو دوبارہ سے ٹینڈرنگ میں یا یہاں پہ ریکریوٹمنٹ پالیسی کی ذمہ داری کیوں دے رہی ہے